سلام محمد و علی محمد و عجل فرجہون جی ناظرین ایک بار پھر پروگرام میں ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں اب ہم بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ کے جانب جو ہے چھوٹا عمل عظیم صواب چھوٹا عمل عظیم صواب میں آج ہم پہلے آپ کو نئی چیز جو آج کا نئی چیز ہوگی چھوٹا عمل چھوٹی نیکی جو ہوگی وہ بتائیں گے اور اس کے بعد جو ریپیٹ کی بے شمار ایمیلز آئیمی ہے پہلے تو میں معذرت کروں گی کہ ویکنڈ پہ میں ریپلائی نہیں کر سکی انشاءاللہ کیونکہ مرا کوئی پرسنل کام تھا کورس تھا انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گی کہ تمام ریپلائی آپ کو کر دوں جو ہو سکا وہ میں ریپیٹ کروں گی ورنہ انشاءاللہ آئندہ اگلے پرگراموں میں ریپیٹ کا سلسلہ بھی شروع جاری رہے گا اور جو نئی چیز ہے جو لوگ نئے دیکھ رہے ہیں جنہیں ریپیٹ نہیں سننا ہے ان کے لیے نئی چیز بھی بتائیں گے تو سب سے پہلے جو مسئلہ پوچھا گیا ہے یا ہماری بہنوں نے ماں نے پوچھا ہے بتانے کے لیے حدیث کی روشنی میں اس کو شر کریں گے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا ایک بھائی کی کال آئی تھی تو میں نے کچھ بتایا تھا اقوال کی روشنی میں وہ بھی ریپیٹ کروں گی لیکن نیا بھی بتاؤں گی کیونکہ تمام گھروں میں جہاں جہاں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے آج کے معاشرے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا آج کے معاشرے میں ایک اچھا گھرانہ لڑکے کو بھی ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے تو اپنے بیٹوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے دونوں کے لیے جس کے لیے بھی رشتے کی پرابلم ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہم آپ کو آج بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ احزاب جو شخص سورہ احزاب سورہ نمبر 33 سورہ نمبر 33 ہے قرآن پاک کی جو شخص سورہ احزاب کو لکھ کر جس طرح سے آپ نے سورہ کہف کو لکھ کر یا پرنٹ آؤٹ کر کر یا فوٹو کاپی کر لکھ کر تنگ مو والی بوتل میں رکھا تھا جس طرح سورہ کہف کو آپ نے رکھا تھا اسی طرح سورہ احزاب کو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے قرآن پاک کی اس کو لکھ کر تنگ مو والی بوتل میں رکھیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ لکھیں خود نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوائیں اور اگر کسی سے بھی نہیں لکھوا سکتے تو آخری آپشن یہ ہے کہ آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں یا فوٹو کاپی اس کے اجازت ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے بھی دیوئے آیت کو آپ پرنٹ آؤٹ کاپی کر سکتے ہیں تو جو شک سورہ احزاب کو لکھ کر تنگ مو والی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں بیٹیوں اور دوسرے رشتہ داروں کی خواستگاری کے لیے اچھے رشتے آئیں گے خواہ یہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو سبحان اللہ پھر ریپیٹ کریں گے جو شک سورہ احزاب کو لکھ کر تنگ مو والی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بیٹیوں بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں کی خواستگاری کے لیے اچھے رشتے آئیں گے خواہ یہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو سبحان اللہ تیسری دوار ریپیٹ کریں گے تاکہ اگر جس نے نہیں سنا ہے تو وہ دوبارہ سے نوٹ کر لیں اور لکھ لیں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ احزاب کو لکھ کر تنمو والی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں بیٹیوں اور دوسرے رشتہ داروں کی خواستگاری کے لیے اچھے رشتے آئیں گے خواہ یہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو سبحان اللہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ ابن عبی طالب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ پہلے بھی ریپیٹ کر چکے ہیں کئی بار اور آج پھر ریپیٹ کریں گے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو اس میں دس برکتیں ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو اس میں دس برکتیں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ کبارہ شادی شدہ ہو جائے گا سبحان اللہ جب آپ سورہ یاسین کا ترجمہ کریں گے تو آپ وہ خود سمجھ میں آئے گا کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ بن عبی طالب سے یہ فرمایا کہ یاسین کی تلاوت کیا کرو جو شخص اس میں دس برکتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اس میں سے ایک اس کی برکت یہ ہے کہ کبارہ یا کباری شادی شدہ ہو جائے گا بہت ہی مجرب جسے کہتے ہیں یہ عمل ہے اور آزمایہ وآمل ہے کئی لوگوں نے اس کو آزمایا ہے کئی لوگوں کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا تو انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت روز کرنا شروع کی ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے ان کے رشتے بہت اچھی جگہ ہوئے ہیں تو ضرور سورہ یاسین کو اور سورہ احضاب کا جو ہم نے بتایا ہے ضرور اس کو پڑھیں ضرور اس کو گھر میں رکھیں تیسرا اور آخری جو ہم نے بتایا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں رشتہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ جو کام پروردگار عالم کرتا ہے ہم اس کی مسئلت نہیں جان سکتے ہم نہیں سمجھ سکتے ہم یہ چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو جائے نہیں جو اللہ رب العزت چاہتا ہے اس میں ہمارے لئے بہتری ہوتی ہے ہر فیصلے میں کبھی بھی اور اس وقت تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہم نا امید ہو جاتے ہیں لیکن جب آگے جا کے دیکھتے ہیں تو پھر ہم اسی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے یہ کام کر دیا اگر وہ ہو جاتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا تو وہی بات ہے کہ جو وہ کرتا ہے اچھے کے لئے کرتا ہے کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہے گا آپ کا رب تو جہاں آپ رشتہ چاہتے ہیں اور اگر وہاں رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لئے امام جعفر سادق علیہ السلام کی ارشادت فرماتے ہیں امام جعفر سادق علیہ السلام ارشادت فرماتے ہیں کہ جو سورہ تاہا جو سورہ تاہا کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے امریکہ سے بھی ہماری بہن کی ایک ایمیل آئی تھی اس کو ریپیٹ کرنے کے لئے اس وجہ سے بھی ہم آج اس کو ریپیٹ کریں گے یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ تاہا کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے اور شادی کے قصد سے کسی کے پاس جائے تو اسے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور وہ شادی ہو کر رہے گی سبحان اللہ کہ امام جعفر سادق کے فرماتے ہیں کہ جو سورہ تاہا کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس اکھے اور شادی کی نیت سے کسی کے پاس جائے تو اسے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور وہ شادی ہو کر رہے گی تو یہ آج کے ہم نے آپ کو بتائے ہیں رشتوں کے بارے میں جو بھی جس گھر میں بھی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں پریشانی ہیں رشتوں کی عمریں نکل رہی ہیں ضرور اس پہ عمل کیجئے اور اس ذات پر یقین نہ رکھیں کہ بے شک ہر کام وہی کرنے والا ہے اور وہی رب العزت ہے اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور امام جعفر سادق علیہ السلام نے فرمایا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی تاثیر ہے اس میں کوئی نہ کوئی اثر جو ہے وہ موجود ہے سورہ احضاب ہم نے بتائی ہے لکھ کر رکھنی ہے بوتل میں سورہ تاہا ہم نے بتائی ہے کہ سبس کپڑے میں لکھ کر آپ لے کر جائیں گے جس کے گھر تو خالی ہاتھ نہیں لوٹنا پڑے گا اور سورہ یاسین کی تلاوت بتائی ہے تو یہ آج کا چھوٹا عمل عظیم ثواب تھا چھوٹا عمل عظیم ثواب اور اس کے بعد ہم جو آپ کو بتاتے ہیں اس میں آزم ایک تو آج کا اس میں آزم بتائیں گے اور اس کے بعد جو ای میلز کا سلسلہ ہے اس میں سے صرف دو چیزیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ آگے اگلے پرگراموں میں ریپیٹ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا ٹائم کم ہے اس لئے صرف دو ای میلز کا جواب دوں گی اور کل پھر دوں گی ظاہرہ زندگی رہی تو آگے انشاءاللہ جواب ملتا رہے گا آج کا اس میں آزم ہے الممیتو یا یا ممیتو اس کا مطلب ہے کہ موت یعنی مارنے والا اور بے شک اللہ رب العزت وہی ذات پاک ہے کہ جو زندگی دیتی ہے اور اسی کے قبض قدرت میں ہم سب کی موت ہے ہم جب ہماری جو روح ہیں اور ظاہر ہے وہی موت دینے والا ہے وہی زندگی دینے والا ہے وہی دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنے والا ہے تو اس رب العزت کا جو یہ نام ہے یا ممیتو یا الممیتو کہلے یا ممیتو کہلے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس شخص کو جادو کا خوف ہو یا صرف وہم ہو اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں بتانے کے لئے کہ جس شخص کو جادو کا خوف ہو کہ جی ہمارے گھر پہ جادو ہو گیا ہے یا کسی نے جادو کرا دیا یا حالات خراب ہو رہے تو جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے یا حقیقتاً کسی پہ جادو ہو گیا ہے تو جس شخص کو جادو کا خوف ہو سات مرتبہ سیون ٹائمز یا ممیتو کو پڑھ کر دم کرے کبھی کوئی جادو اثر نہ کرے گا اور ہر قسم کا جادو اس شخص کے پاس آ کر مر جائے گا سبحان اللہ کہ واقعی اللہ کے اسم آزم میں اللہ کے نام مبارک میں بے شمار برکت ہیں فضائل ہیں جس میں سے ایک فضائل ہم نے یا ممیتو کا آپ کو بتایا اس کے آگے بھی بتائیں گے کہ ہمیں اور کیا کرنا ہے یا ممیتو کے ساتھ کہ جب آپ یا ممیتو کو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے تو بس سیون ٹائمز آپ روز اپنا روٹین بنا لیں سیون ٹائمز یا ممیتو پڑھ کے بہت ہی مختصر بہت ہی سیون سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے یا ممیتو پڑھ کے آپ ہاتھ میں پھوکے اپنے اوپر یوں کر کے پھیل لیں تو کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا ہر قسم کا جادو اس شخص کے پاس سے آ کر مر جائے گا اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کا نام ہے اور ضرور اس میں جو ہے اثر ہوگا اور اس کے پاس اس کے بعد اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے یا کسی بچے کو نظر لگ جاتی ہے جب بچے پیدا ہوتے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ جی نظر نہ لگ جائے تو کسی بچے کو اگر نظر لگ جاتی ہو تو پانچ مرتبہ یا ممیتو کو اس طرح لکھ کر مطلب یا ممیتو کو پانچ دفعہ آپ ایک پیپر میں لکھیں اور تعویس بنا کر اس کو بچے کے گلے میں ڈال دیں فائف ٹائم آپ نے یا ممیتو لکھنا ہے اور بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے یا جس کو بھی آپ کو لگے کہ اس کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے یا نظر لگ گئی ہے تو اس کے لیے یا ممیتو کو پانچ دفعہ لکھ کر گلے میں ڈالنا ہے اور جادو اٹھونے کے اثر سے بچنے کے لیے سات مرتبہ روزانہ آپ یا ممیتو کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اپنے بچوں پر اپنے ہزبنٹ پر پورے گھر میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں جادو ہے یا آپ پر جادو ہے یا ہزبنٹ پر جادو ہے ایکس وائی زیٹ تو یہ تھا آج کا اسم آزم یا ممیتو اور اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں جو آہستہ آہستہ ہم بتاتے رہیں گے ٹائم کی کمی کے باعث بہت جلدی سے آگے بڑھنا ہے اور ریپیٹ کا سلسلہ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے جو میں نے بتایا تھا پہلے مختصرا ہم بتائیں گے کیونکہ اگلا سیگمنٹ اور پھر اس کا اگلا سیگمنٹ بھی آگے موجود ہے ہم نے بتایا تھا آپ کو کسی مرض کے لیے شفایابی کے لیے پھر پوچھا گیا ہے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے ہر دفعہ ہم ہر مختلف چیزیں ہم نے بتائیں تھی جس میں سے دو چیزیں آج پھر ریپیٹ کریں گے جس میں سے ایک یہ بتایا تھا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مطابق کسی سخت مرض پر کسی سخت مرض کو کہہ رہے ہیں امام علی رضا کہ اگر کسی سخت مرض پر اگر ہر روز 101 بار اس میں مبارک یا واحد امام علی رضا علیہ السلام کے مطابق کسی سخت مرض میں اگر ہر روز 101 بار 101 times اس میں مبارک یا واحد پڑھ لیا جائے تو سخت بیماری دور ہو جائے گی اور صحت نصیب ہو جائے گی سبحان اللہ کہ کوئی بھی سخت مرض ہو سخت بیماری ہو تو مولا امام علی رضا کیا کہہ رہے ہیں کہ 101 بار فقط یا واحد ہو پڑھنا ہے تو آپ کی سخت بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور پھر ہم نے ایک اور بتایا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کو سورہ الحم اور سورہ توحید صحت یاب نہ کرے تو پھر کوئی چیز اس کو سہت یاب نہیں کر سکتی یہ دو سورتیں ہر مرض و بیماری کو دور کرتی ہیں سبحان اللہ کہ کیا فرمایا امام محمد باقر نے مقصد کہنے کا مقصد فرمانے کا ان کا یہ ہے کہ سورہ الحم اور سورہ توحید کی تلاوت کرے کہ یہ بھی بیماریوں کو دور کرتی ہے اگر یہ دو سورتیں بیماری کو دور نہیں کر سکتی تو پھر کوئی چیز بیماری کو دور نہیں کر سکتی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ دو سورتیں ہر مرض و بیماری کو دور کرتی ہیں سورہ الحم سورہ توحید یہ تھی آج کا چھوٹا عمل عظیم سواب آہستہ آہستہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں ان کو ریپیٹ کرتے جائیں گے اور اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے ذکر امبیاء علیہ السلام اور ظاہر ہے ذکر امبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے فائدے کی بات پر آئیں گے اس کے بعد بریک میں جائیں گے اور بریک کے پاس واپس آ کر حضرت امام خمینی کی مختصر طور پر ڈاکومنٹری دیکھیں گے پھر آپ کی کاؤز کا سلسلہ جاری کریں گے آج ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے امبیاء علیہ السلام کی خاص صفات بیان کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام پر ہم تھے تھوڑا سا ان کے بارے میں ان کے مطالق تھوڑا سا بیان کریں گے اور پھر انشاءاللہ آئندہ اگلے پرگرام ٹیوز ڈے میں پھر بتاتی چلوں کہ جو ذکر امبیاء علیہ السلام ہمارا سیگمنٹ ہے ویسے روز ہوتا تھا لیکن ٹائم کی وجہ سے اب صرف منڈے اور ٹیوز ڈے کو ہوا کرے گا امبیاء علیہ السلام کے خاص صفات آپ کے ساتھ احادیث کی روشنی میں شیئر کریں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا چار چیزیں انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہیں نیکوکاری سخاوت مسئیبتوں پر صبر اور مومن کے حق کے بارے میں قیام کرنا سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ موچوں پر اتر لگانا انبیاء علیہ السلام کے اخلاق اور کرامن قاتبین کے احترام میں سے ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ پاکیزگی اور صفائی انبیاء کرام کے اخلاق میں سے ہے پاکیزگی اور صفائی انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے سبحان اللہ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسہ ہاتھ میں رکھنا مومنوں کی نشانی اور انبیاء کا طریقہ ہے ایک اور روایت میں ہے کہ اسہ پر ٹیک لگانا انبیاء کے اخلاق میں سے ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا سفید مرغ میں انبیاء کی خسلتوں میں سے پانچ خسلتیں ہیں نماز کے اوقات جاننا غیرت ثقاوت بہادری اور زیادہ ہمخوابی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کے اخلاق میں سے ایک عورتوں کے ساتھ محبت کرنا ہے جو ہم لوگوں کو اس دور میں اس معاشرے میں سیکھنا پڑے گا کہ عورتوں کی عزت جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے بہن کی صورت میں بیٹی کی صورت میں عورت وے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا اس کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی پشت کے بل سوتے ہیں اور ان کی آنکھیں نہیں سوتی بلکہ وحی الہی کا انتظار کرتی ہیں حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ راک کے وقت اٹھنا بدن کے لیے صحت پرودگار عالم کی خوشنودی رحمت کا حق دار جعفر صادق علیہ سلام نے فرمایا کہ حضرت موسی علیہ سلام نے شیب علیہ سلام کی بیٹی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلی آنا اور مجھے راستہ بھی بتاتی رہنا کیونکہ ہم گروہ انبیاء عورتوں کی پشت کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے اس سے ہمیں بہت بڑا میسیج مل رہا ہے اگر ہم اس حدیث میں جو امام جعفر صادق علیہ سلام بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ سلام کی صفات کیا تھی ان کا کردار کیا تھا ان کا اخلاق کیا تھا تو اس حدیث سے جو میں نے بتائی ہمیں بہت بڑا میسیج مل رہا اگر کہ خوشامد اور چاپلوسی انبیاء کا طریقہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کریں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء شام کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد کھاتے تھے تم رات کا کھانا ترک مت کرو یہ بدن کی خرابی کا باعث ہے کیا میسج ہمیں دیا ہے کہ انبیاء علیہ علیہ مشکل کشان نے کہ انبیاء شام کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد کھاتے تھے اور رات کا کھانا ترک مت کرو میسج بھی دیا ہے کہ یہ بدن کی خرابی کا باعث ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ 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 فرماتے ہیں کہ مسواق کرنا انبیاء کی سنت ہے اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ سلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدا وند عالم نے کسی نبی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا مگر کہ باتوں کی سچائی امانت کی ادائیگی کے ساتھ چاہے امانت رکھنے والے فاسق و فاجر ہوں اس کے بعد ایک اور آخری بیان کریں گے اور پھر حضرت عدریس کے بارے میں تھوڑا سا بلکہ تمام سے محفوظ رہتے ہیں یہ کچھ صفات انبیاء کرام کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آئندہ بھی اگلے سیگمنٹ میں ہم اور صفات حدیث کی روشنی میں لے کر آئیں گے ہمارے اماموں نے کیا کیا فرمایا ہے انبیاء کرام کے بارے میں تاکہ ہمیں کچھ حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں حضرت عدریس علیہ السلام جو ہے انوش کے بیٹے تھے کیونکہ انہیں خدا وند عالم نے انہیں تین چیزیں جو ہیں وہ بیک وقت عطا کی تھی اور وہ تین نعمت کیا تھی ان کو حکومت حکمت اور نبوت پروردگار عالم نے تین چیزیں ایک ہی وقت تخت جو کائرہ کے بائیں طرف آگیا ہے جسے آج کل این شمس کہتے ہیں اس میں آپ پیدا ہوئے تھے حضرت آدم کی وفات کے دو سال بعد آپ پیدا ہوئے اور ایک مدت تک کوفہ کی مسجد میں مقیم رہے آپ کپڑے سینے کا کام کرتے تھے آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سوئی سے کپڑے سی اور کلم سے لکھنا شروع کیا آپ پر تیس صحیف نازل ہوئے آپ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ نے علم نجوم کی تدریس کی اور آخر کار آسمان پر اٹھائے گئے قرآن پاک میں سورہ مریم آیت نمبر 52 میں رب العزت ارشاست فرماتا ہے کہ کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد رکھو کیونکہ وہ بڑے سچے اور ہمارے نبی تھے ہر روز حضرت ادریس علیہ السلام کے آمال زمانے کے دوسرے لوگوں کی طرح آسمانوں پر اٹھائے جاتے تھے حضرت ابن عباس روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلم سے لکھنا شروع کیا اور لباس سیاہ اور پہنا اور جب بھی آپ کپڑے سینے میں مجھول ہوتے تھے تو اللہ کی تذبیع تحلیل اور تکبیر بجا لاتے تھے اس کی توحید اور عظمت کا ذکر کرتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کی نرمی تھی آہستہ بولتے تھے اور جب چلتے تھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے کلم کے ساتھ لکھنا شروع کیا اور آپ پہلے ہیں جنہوں نے اپنے لباس سیاہ اور پہنا حضرت ادریس علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفات یہ تھی کہ آپ عظمت الہی کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس زمین آسمانوں چاند ستاروں بارش بادلوں وغیرہ کے لئے کوئی پالنے والا ہے جو اپنی قدرت کی بنا پر ان کی تدبیر کرتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے تو میں کیوں اس کی عبادت حق بجا نالا اس کے بعد اپنی قوم کے افراد سے ذکر فرماتے تھے اور یاد دلاتے تھے اور انہیں دراتے تھے ان اشیاء کے خالق کی عبادت کی طرف بلاتے تھے لوگ حضرت عدریس علیہ السلام کی دعوت قبول کرتے جاتے تھے اور ایک ایک ہو کر ایمان لاتے یہاں تک کے ان کی تعداد سات تک ہو گئی اس کے بعد دس ہو گئی اور پھر ستر ہو گئی اور پھر ان کی تعداد سات سو ہو گئی اور آخر میں ہزار تعداد ہوئی تو حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا اور ان ہزار میں سے سو لوگوں کو چنے اس طرح انہوں نے سو لوگوں کو چنا سو میں سے ستر کو ستر میں سے دس کو اور دس میں سے سات کو چن کر کہا تم سات افراد خدا سے دعا مانگو اور ہم آمین کہیں تاکہ ہمیں ہمارا پروردگار عالم اپنی طرف رہبری فرمائے ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا اور لمبی مدت دعا سلام کو وحی آئی خبر ملی کہ ان کی عبادت کی طرف رہنمائی ہوئی اور آپ پر امان لانے والے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے یہاں تک کسی بھی چیز کو خدا کا شریک نہیں سمجھا یہاں تک خدا وند عالم نے حضرت عدریس کو آسمان پر اٹھا لیا یہ ذکر انبیاء تھا اور انشاءاللہ آئندہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم آپ کے لئے ذکر انبیاء میں اچھے اچھی باتیں لے کر آئیں گے انبیاء علیہ السلام کا اخلاق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کے بارے میں زندگی میں جیسے ہم شیئر کرتے آ رہے ہیں ویسے شیئر کریں بڑھتے ہیں آگے اور آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے فائدے کی بات کی جانب فائدے کی بات میں پہلے آج ہم ریپیٹ کریں گے اور پھر آپ کو نئی اور تازی فائدے کی بات دیں گے ریپیٹ کرنے کے لئے پانچ چیزیں بنانا پیسٹ اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے لکھ لیں اور وہ پانچ چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے بنانا آدھے بنانے کو آپ نے فوک سے کانٹے سے کسی بول میں یا کسی پیالے میں لے کر میش کر لینا ہے اس کے بعد چار چیزیں ہیں اس میں کیا شامل ہے چار چمج بیسن گرام فلور ایک چمج ملک ایک چمج شہد اور ایک چمج گرام فلور دیکھیں میرے بھی ذہن سے ایک دم نکل گیا ارک گلاب یہ چار چیزیں گرام فلور بیسن ملک شہد اور ارک گلاب ان چار چیزوں کو ایک جگہ پیسٹ کر لیں مکس کر لیں پیسٹ بنال لیں اور بنانا کو پیالے میں مکس کر لیں اور اس کو اپنے فیسٹ پہ لگائیں فیسٹ پہ لگانے سے پہلے فیسٹ کو اچھی طرح واش کریں اس ماسک کو لگائیے پندرہ منٹ تک لگائیے اور اس کے بعد نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھولی جئے چہرہ دھونے کے بعد آپ نے کوٹن بول سے ارکے گلاب میں ڈال کر اپنے فیسٹ کی کلینز کرنی ہے آپ اپنی سکن کی گلو خود ہی محسوس کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے روٹین میں رکھیں گئیے نہیں اس کو اپنی روٹین میں رکھیں اور پھر ریپیٹ ہم سے پوچھا تھا اس کو بارے ریپیٹ کرنے کے لئے پوچھا تھا ایلو ویرہ جیل ہمیں لینا ہے اور روز وارٹر ان دونوں کو مکس کر لینا ہے اس کا ریشو یہ ہے 1 پلس 1 یا 2 پلس 2 یعنی اگر دو چمچ ہی روز وارٹر لینا ہے ایک چمچ ایلو ویرہ جیل سپورٹ ہو برننگ کا کوئی زخم کا کوئی دھبا ہو یا ایکنی ہو جاتے دانے کے دھبے رہ جاتے چہرے کے داگ دبوں کے لیے آپ یہ لگائیے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور بہترین فیرنس پیک ہے آپ اس سے مود ہوئیں جیسے ہم کوئی بھی فیس مود ہوتے سلسلہ شروع ہے انشاءاللہ جواب آپ کو دیں گے آگے بڑھتے ہیں اور آج کی فائدے کی بات میں سب سے بڑا مسئلہ ہم خواتین کا اور مسئلہ کیا ہے نوز کے پاس جو بھی ہو جاتے ہیں زیادہ تو جو آئیلی سکن ہوتی ہیں تو گھر میں کس طرح سے ہم لوہی کی اسٹیک اس کے پاس ہوتی ہے اس سے وہ نکالتی ہے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے پھر یہ بڑھ جاتے ہیں پھر جب اگر نظر آنے لگتے تو بہت برے لگتے ہیں ہماری سسٹر نے بہت شمار ہمارے بلیک ہیٹس ہیں گھرے لو ریمیڈی جس سے میرے ختم ہو جائیں تو بلیک ہیٹس کی لگتے کیا کرنا ہے کافی ساری چیزیں میں بتاؤں گی جو گھر میں سب کچھ موجود ہے اور آپ جو استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کیجئے گا سب سے پہلے جو میں بتاؤں گی وہ ٹیماتر ہوگا اگر بہت زیادہ کوئی پرابلم ہے سکن کو لے کے تو پلیز اپنے جی پی سے ضرور رابطہ کیجئے گا اور یہ بہت زیادہ اگر کوئی سکن کی پرابلم ہے اور تکلیف ہے تو اس وجہ سے اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے گا اچھا بلیک ہیٹس میں لگا دینی ہے اور لگانے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ رات نہ سونے جاری ہیں تو پیوری کو ہلکا ہلکا لگا لیں نوز پر سو جائیں صبح اٹھ کر اس کو نیم گرم پانی سے واش کر لیں آپ یہ روٹین رکھیں آپ دیکھے گا کہ کتنی میل آپ کے چہرے سے نکلے گی تو ٹیمارٹر کی پیوری کو ہم نے چھلکا اتار کے بلینڈ کر لیا بلینڈ کے اپنی نوز پر لگا لیا اور لگا کے سو گئے اگر سونے کا ٹائم نہیں لگانا آپ کو جیسے بہت الرجی ہوتی رات میں کیسے سونگی میں ٹیمارٹر کا پیوری لگا کے دن میں کم سے کم آدھے گھنٹے یا پنرہ منٹ کے لیے لگائیں اور لگانے کے بعد اس کو آپ وارم وارٹر سے دھولیں یہ تو تھا پہلا حل ہم نے بتایا بلیک ہیٹ جو بھی آپ کو ہوتے یا اپنی سکن پیٹ بینڈ کرتا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا حل لے لیمون 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 میں اپنے کیا کرنا ہے ایک لیمون کا رس لے لیں اس میں ایک چھٹکی نمک ایک چھٹکی نمک اور ایک لیمون اور سوڈ ون پنچ سوڈ آپ اس میں ڈالیں اس کو مکس کریں اور مکس کرنے کے باد آپ اپنے بلیک ہیٹ میں لگائیں اور کم سے کم 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں 20 منٹ کے باد اس کو بھی نیم گرم پانی سے دھولیں تب بھی آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کے بلیک ہیٹ ریموو ہو جائیں گے اور بہت زیادہ نہیں نکلیں گے صرف لیمون گرس ایک چٹکی سالٹ ان دونوں کو مکس کریں جب یہ نمک جو جوس میں گل جائیں تو پھر اس کو پندرہ سے 20 منٹ کے لیے جہاں 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 بلیک ہیٹ ہیں بلیک ہیٹ بلک جو ساف ہو جائیں اور آگے بھی کوشش یہ ہوگی کم نکلیں کرنا یہ کہ نیم گرم پانی سے دھو آگے بڑھتے آگے آپ کو اگلا بتاتے ہیں بہت ہیزی اور بہت آسان رائس چاوال گھر میں چاوال ہر ایک ہوتے سبھی چاوال کھاتے چاوال کو کم سے کم پانچ گھنٹے کے لیے دودھ میں بھگو دیں رائس کو تقریبا فائیو آور آپ کو بھگو دینا ہے اس کے بعد بلینڈ کرنا ہے جیسے کھیر بنانے کے لیے چاوال کو بھگو دیتے اس کے بعد اس کو گرینڈر میں بلینڈر میں بلینڈ کر لیتے اسی طرح آپ پانچ کم سے کم پانچ گھنٹے کے لیے چاوال کو دودھ میں بھگو آپ اس پیس سے چاوال اور دودھ کے اس پیس سے اپنے موں پہ اس کرب بھی اس کر سکتے ہیں اس کلینزنگ کر سکتے ہیں اپنے موں کی لیکن یہ بہت اچھا ہے بلیک ہیٹس کے لیے آخری بتائیں گے نیچرل آخری نہیں بلکہ دو اور ہیں جو جو چیز آپ کے گھر میں موجود پندرہ منٹ کے لیے چھوڑیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو نیم گرم پانی سے اٹھائیں گے آپ کے بلیک ہیٹس بلکل ریموو ہو جائیں گے سب سے بیس ایزی شہد اٹھائیں اپنے بلیک ہیٹس بھی لگائیں اور اس کو ریموو کر لیں پندرہ بیس منٹ بات اور آپ دیکھیں پانچ منٹ بھی آپ لگائیں گے اس کو ریموو کریں آپ دیکھیں گے بلکل آپ کے بلیک ہیٹس ختم ہو جائیں گے آخری یہ ہے بیکنگ سوڈا ہر گھر میں موجود ہے بیکنگ سوڈا آپ لیں جتنا بیکنگ اگر ایک چمچ بیکنگ سوڈا لے رہے تو پانی ڈالیں اور دونوں کا پیسٹ بنالیں یعنی مکسٹر بنالیں بیکنگ سوڈا پانی میں گولیں اور اس کو بھی پنرہ منٹ کے لیے لگا لیں تو اس کے بعد بھی آپ کے بلیک ہیٹس ریموو ہو جائیں گے اور سب سے آخری یہ کہ گھر میں ٹوٹ پیس موجود ہے ٹوٹ چیز بتائی بہت 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 زبردست ریمیڈی چھوڑ دیں دس منٹ کے لیے وارم وارٹر سے یا اس کو ٹھنڈے پانی سے بھی آپ دھولیں آپ کی بلیک ہیٹس ریمو ہو جائیں مجھے امید ہے جن جن بہنوں کو اور ینگ سٹر کو ٹین اجر کو بلیک کی پروبلم ہے کوئی نہ کوئی ایک اس میں سے اٹھا لیں اور اپنی سکن پر ٹرائے کریں جتنی چیز بھی ہم نے بتائی ہے تمام سکن کے لیے سویٹیبل ہیں چاہے اوائلی سکن ہو چاہے ڈرائی ہو چاہے نورمل ہو ایوری کائنڈ آف سکن کے لیے یہ چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں یہ سویٹیبل ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں چراب یہ تھی فائدے کی بات آگے بڑھتے ہے بریک کے جانب اور بریک لیں گے اور بریک سے واپس آنے کے بعد حضرت امام خمینی رحمت اللہ کی برسی ہے کوشش کریں عالم دین کو فون پڑھ لیں اور آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھائیں گے ان کی زندگی کے بارے میں مختصر بعد میں آپ کی کاؤز کا سلسلہ شروع کریں گے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کہیں نہیں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا